کوویڈ نائنٹین کے مریضوں میں ایک اور جان لیوہ پیچیدگی کا انکشاف ہوا ہے محققین کے مطابق نئے نوول کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں میں گردے فیل ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے نورت ویسٹرن یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایکیوٹ کدنی فیلیر یا ایک اے آئی کوویڈ نائنٹین کی ایک سنگین پیچیدگی ہے جس پر زیادہ توجہ نہیں کی گئی اور اچھی طرح سمجھا بھی نہیں گیا ہے تحقیق کے مطابق گردے فیل ہونے کا سامنا کر رہے والے مریضوں میں کوویڈ نائنٹین کے ندیجے میں امباد کی شرعہ پچاس فیصد ہے محققین نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں خصوصاً آئی سی ایوز میں زیر علاج پچیس سے تیس فیصد مریضوں میں ایک اے آئی کا خطرہ ہوتا ہے تحقیق کے لیے سائنس دانوں نے چین میں حال ہی میں ہونے والی دو تحقیقی ریپورٹس کا تجزیہ بھی کیا ہے جس میں کوویڈ نائنٹین سے ہلاک ہونے والے مریضوں کے گردوں کے نمونوں کی تفصیلات دے گئی ہیں نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے مریضوں میں ایک اے آئی کی جو قسم نظر آ رہی ہے وہ بہت پیچیدہ ہے اور اس میں ایسے متعدد اناثر موجود ہیں جو عام اے کی آئی مریضوں میں نظر نہیں آتے ہیں ان ملفرد اناثر میں کرونا وائرس کا گردوں پر حملہ، خون کے لوتھڑے بننا اور ورم قابل ذکر ہے استحقیق کے بعد جریدے جنرل آف دی امریکن سوسائیٹی آف نیفرالوجی میں شائع ہونے والی اور پہلی بار اس ممکنہ میکنزم پر روشنی ڈاری گئی ہے کہ کس طرح گردے فیل ہونے کا مسئلہ کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کو شکار کر سکتا ہے محققین کے مطابق اس میکنزم کو زیادہ بہتر سمجھنے سے موثر علاج کی تشکیل میں مدد ملے گی اس سے قبل اپریل میں چینی سائنسدانوں کے جریدے جینرل کیڈنی انٹرناشنل میں شاید تحقیق میں کوویڈ نائنٹین سے حلاق ہونے والے افراد کا بادز مرگ پوسٹ ماتم کیا گیا تھا اور چھبیس میں سے نو میں گردوں کو نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا تھا موسیقی